کنہیہ کمار اور سہلہ راشد دونوں دوست تھے ایک ہی ساتھ دونوں پڑھتے تھے کنہیہ جہینیو سٹوڈنٹ کے ادھی اچھ اور سہلہ راشد اپادی اچھ تھی دونوں ایک ہی ساتھ سرخیوں میں آئے اور کنہیہ پر جب آروپ لگے تو سہلہ راشد نے پورے آندولن کو لیڈ کیا لیکن بعد میں کنہیہ کو زمانت مل گئی اس پورے واقعے میں سہلہ راشد پورے آندولن کو لیڈ کرنے والی مہیلہ اپادی اچھ کے طور پر کافی چرچہ میں آئیں وہ موڈی پر تیکھے حملے کرتی تھی اور موڈی سرکار کے خلاف سڑکوں پر آندولن کرتی نظر آتی تھی کنہیہ کمار زمانت ملنے کے بعد جب باہر آئے تو وہ بھی موڈی سرکار سے لڑتے نظر آئے موڈی سرکار اور موڈی سرکار کی ویچار دھارہ کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آئے بعد میں وہ بھارتی راشتری کانگریس میں شامل ہوئے پھر بھی وہ موڈی سرکار کے خلاف کھڑے رہے راہل گاندھی کو لے کر انہوں نے بیان دیا اور ان میں وشواس بھی جتایا لیکن ادھر سہلہ راشد نے صاحف ایسل کے ساتھ ایک پارٹی بنائی اس کے بعد دونوں نے دھارہ تین سو ستر کو لے کر کوٹ میں معاملہ بھی دائر کیا ایسا لگنے لگا کہ سہلہ راشد کسی پارٹی کے ساتھ ہو کر موڈی سرکار سے برابر لڑتی رہیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اب انہوں نے موڈی سرکار سے لڑنا بند کر دیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اپنے سمودائے کے ساتھ جو انہوں نے ان سے وعدے کیے تھے ان پر وہ کھری نہیں اتری ہیں جشن آزادی کے موقع پر کنیہ کمار کانگریس پارٹی کے مکھیالے پر تھے اور آزادی کا جشن منا رہے تھے لیکن سہلہ راشد عین اسی وقت موڈی سرکار کے بارے میں ٹویٹ لکھ رہی تھی اتنے دنوں میں یہ فرق پڑا دو سیاسی چھاتروں کے درمیان کہ ایک تو اب بھی اپنے اسی مقصد پر کام کر رہا ہے جبکہ دوسرے نے بیچ کا راستہ چل لیا ہے ہر گھر درنگا ابھیان سے متعلق جعوید مٹو کے بھائی نے اپنے گھر پر درنگا لہرہایا جس کا ویڈیو خوب وائرل بھی ہوا اس پر سہلہ راشد نے جو لکھا اس پر لوگوں کو وشواس کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے جنانچہ انہوں نے لکھا کہ اسے قبول کرنے میں بھلے ہی پریشانی ہو لیکن نریندر موڈی کی سرکار اور جمہو کشمیر کی ایل جی پرشاسن کے نیترد میں کشمیر میں مانا دھکار ریکارڈ میں صدھار ہوا ہے سرکار کے اس پسٹ رکھ نے کل ملا کر جیون بچانے میں مدد کی ہے اس ٹویٹ کے آتے ہی لوگ بہنچکے رہے گئے کہنے لگے کہ کیا سہلہ کا ٹویٹر حیک ہو گیا ہے یا پھر ان کی ویچار دھارہ ہی حیک ہو گئی ہے آخر اتنے دنوں بعد وہ کیسے جاگیں اور اگر جاگیں بھی تو ان دنوں ان دنوں والی سہلہ راشد نہیں لگتی جب وہ ہر مسئلے میں موڈی سرکار کو آنکھیں دکھاتی نظر آ رہے ہیں آگے سہلہ نے موڈی کے بھاشن کی تعریف بھی کی سوچئے یہ وہی سہلہ راشد ہیں جو بیچی پی سرکار اور موڈی کے بھاشنوں میں کمیاں نکالتی تھی اچھا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب انہوں نے پندرہ آگست کے موقع پر موڈی کے بھاشن کی تعریف کی جاوید مٹو کے بھائی کا ترنگا لہنانا اس پر انہوں نے مانوا دھکار کو لے کر موڈی سرکار کے کام کی سراہنہ اور ایل جی پرساسن کی سراہنہ کی یہ ان کا پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی سہلہ راشد اوسع فیصل نے دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کو لے کر کوٹ تک پہنچ کر اس کی مخالفت کی تھی پرزور ویرود کیا تھا لیکن سہلہ راشد اوسع فیصل نے سپریم کوٹ میں یاچی کا دائر کر کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے چنوٹی دی تھی اس کو بھی واپس لے لیا تب ہی سے جب انہوں نے تین سو ستر یاچی کا واپس لی تھی یہ ماحول بننے لگا تھا لوگ یہ قیاس لگانے لگے تھے کہ یا تو سہلہ بی جی پی کے دباؤں میں ہیں یا پیسا فیصل اور سہلہ راشد دونوں مل کر بی جی پی کو لے کر کوئی نئی سیاست لکھ رہے ہیں پچھلے لمبے وقفے سے غائب چل رہی سہلہ راشد کے ٹویٹ اور ان کے بیانوں کو لے کر یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اب وہ بی جی پی کے سمپرک میں ہیں اور آنے والے وقت میں اگر سیاست میں بنی رہتی ہیں تو بی جی پی کی ٹکٹ پر چناؤ بھی لڑ سکتی ہیں کھچڑی جم کر پک رہی ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیا کہیں گے آپ سہلہ کے اس پریورتن پر کومنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں